سالی کو کیوں قتل کیا ہے؟ میرے گھر آتی تھی میری بیوی کو بہک آتی کون گھر آتی تھی؟ میری سالی میری بیوی کو بہک آتی تھی الٹی سی دی باتیں اسے سمجھاتی تھی اسے کہتی تھی میں تمہارا بندہ صحیح نہیں ہے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اس کو ایسی باتیں کرتے ہوئے میں اپنی بےگم کو کہتا تھا میں نے کہا تو اس کو منع کر اس کو منع کیوں نہیں کرتی کہتی میری بہن کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا کسی قسم کی بھی میں نے کہا یار اس کو منع کر میں میرا ہمارا گھر کیوں ہمارے گھر کے معاملے میں کیوں دکھل دیتی ہے کہتی ہے وہ جو مردی کرے بی بی نے بھی سار نہیں دیا نہیں اس نے بھی نہیں اس کو منع نہیں کیا کہتی وہ جو مردی کرے تو پھر مار دیا پھر اس لیے بھی میں نے اس کو مارا میں کیا گیا کیسے مارا چوری سے مارا بیٹھتی کب پلان کیا صبح دس بجے گیا تھا گارو سارے سوئے ہوئے تھے وہ جاگری تھی بس جا کے تھوڑی سے پانچ منٹ میں بیٹھا ہوں چار پہ ہی پہ اس کے سامنے بیوی سوئی بیگم سوئی ہوئی تھی سات والی چار پہ ہی کھالی تھی اس پہ میں بیٹھا ہوں دروازہ کتنے کھولا تھا دروازہ کھولا ہوا تھا دروازہ کھولا ہوا تھا پھر اندر بیٹھ گئی پھر تو وہ فون کھا رہی تھی اپنی بڑی بہن کو اسے فون پہ بات تھی پانچ منٹ میں بیٹھا رہا ہوں اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کس نے میری سالی نے اس کے بعد پھر اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا پانچ منٹ بعد کہتی تم کب آئے میں نے کہا مجھے پانچ منٹ ہو گئے پھر وہ لیڑ گئی چار پہ ہی پھر لیڑ کے اس نے دوسری طرف موں کر دیا تو موبائل پہ شروع ہو گی پتہ نہیں کیا تسکیرے وغیرہ دیکھ دی پھر اٹھ کے بیٹھ گئی چار پہ ہی پہ پھر میں نے اس کو مارے چھوڑی کب خریدی تھی مارنے کے لیے تقریباً ایک منہ پہ ایک منہ پہلے ایک منہ پہلے پلان کر لیا تھا کہ آپ نے اپنی سالی کو مار دینا ہے مار دینا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ گھر خراب کر رہی ہے ہاں جی آپ اپنی بیوی کو خوش رکھتے تھے ہاں جی کیا کہتی تھی آپ کی سالی آپ کی بیوی کو میں جب بھی اس کے پاس بیٹھتا تھا وہ اس کو واضح دے دیتی کیا واضح دیتی گھر پاس نہیں بیٹھنے دیتی ہاں سے کہتی تھی کہتی تھی تبیت نہیں سہی لیڑ جا کے یا بیج میں بیٹھ جاتی تھی یا سامنے پھرنے لگ جاتی ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی سکھون سے پات بھی نہیں کرنے دیتی بیج میں ٹانگڑ آتی تھی ہمارا رشتہ خراب کرتی تو پھر آپ نے قطر کر دی پہلے بھی مارنے کی کوشش کی تھی نہیں چھوڑی ایک ماہ پہلے لی تھی تو پلین تھا کہ مارنے سوچا تھا کہ مارنے لیکن پھر میں نے رکھ دی پھر جب اس نے میرے بہت زیادہ میرے وجود جکڑ دیا اس نے نصے کھینچنی شروع کر دی میرے آنکھوں کیا کہیں دیرا جاتا تھا نظر کچھ نہیں آتا تھا ٹھوکریں لگتی تھی چلتے ہوئے دماغ کے اندر بھولتی تھی ایسے جیسے میرے دماغ کے اندر کو بھوسا ہویا ہے تو پھر آپ کے دماغ میں کیسے آیا کہ مار دینا ہے کوئی پیر نے کہا تھا رات کو سویا ہوا تھا شکل نہیں کسی کے نظر آئی مجھے بات آئی تھی کہ تمہاری سالی لگی ہوئی ہے کسی یہ بات آئی تھی وہ آدمی بولا تھا پیر کے پاس جاتے رہے ہو پہلے وہ تو میں جو 20 سال ہو گئے جاتے ہوئے پیر کے پاس جاتے ہوئے چاہتی سے پہلے کا جہا رہا ہے اچھا تو وہ حیات ہیں نہیں وہ پردہ کر گئے ہیں پردہ کر گئے ہیں تو وہ ہی آئے تھے خواب میں ہاں جی کیا نام تو ان کا خواجہ لیاقت اسے ہاں وہ پی رہے ہیں آپ کے وہ آپ کے خواب میں آتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ سالی کو کیوں مار دے میں تین چار دن سے اسی مسئیبت میں تھا میری نصے کھینچتی تھی مقام بھی نہیں کر سکتا تھا میری ایسے لگتا تھا جیسے میری ناڑیں کو کھینچ رہے ہیں اندر سے اچھا بڑی تکلیف ہوتی تھی تین چار دن سے میں اس تکلیف میں تھا پھر رات کو مجھے خواب میں آواز آئی ہے تیری سالی لگی ہے تیری سالی گردی پیئے تیرنا سارا بھوش ان شکل نہیں نظر آئی مجھے تو مجھے ایسے لگا جیسے جن کے ہاتھ سے میں نے بیعت کی ہوئی ہے جو بابا جی آپ پردہ کر گئے ہیں وہ ان کی آواز دی پھر میں نے سبھا اٹھ کے جا گئے مار دیا تو آپ بچوں سے دور ہو دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے کیسے روتے ہو بچوں کو پتا ہے کہ آپ گرفتار ہو گئے بچوں کو پتایا ہی ہو گھر ہو گئے پتایا ہو گا گھر ہو گئے کتنا آپ بڑا قدم کیوں اٹھایا میں نہیں مارنا چاہتا لیکن وہ میری جانے نہیں چھوڑتی میرے گھر کے پیچھے ہی پڑ گئی کہتی تھی میں تیرا کار کر خراب کر کے چھڑا ہوں گئے تو کار خراب ہو گیا ہوں کار دیا اس میں انہیں تنہیں کیتا تو کیتا ہے مارے کی نہیں ہے میں نہیں میں نہیں مارے تو مارے ہے نا تو کی نے کار خراب کیتا ہوں میرے ہاتھ اسے اپنا گھر کدھی خراب ہو گیا ناظرین یہ وہ شخص ہے جو اپنی سالی کے قتل میں اب قوتوالی پلیس کی حراست میں ہیں اور ایس ایچو صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے مورکات کیا تھے قتل کرنے کے سر جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو آپ موقع پہ جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں میں جب گیا تھا اس وقت ایک عورت کی ڈیڈ باڈی پڑھی ہوئی تھی ڈیڈ ہو چکی تھی اس کی جو سالی ہے شمیم بی بھی تیسری منزل کے پر اور اس نے ابنی وائف کو بھی اس نے زخمی کیا تھا اس کو ہمیں بجوا دیا تھا ڈی ایچ کی گجرانوالا میں ادھر جا کے سرونڈنگ میں بھی ہلاسوار اس کے چیک چک کیے اس کا کریکٹر کے بارے میں یہی تھا کہ نکھٹو تھا اپنا کام نہیں تھا یہ کارنا سے ہی طرح سے اور اس کے جو سالہ تھا اجاز جو مدعی بھی ہے اس کے اس کا اس کا خالہ ذات وائی بھی ہے اور اس کا کہنوی بھی ہے اس کے ایک سسٹر اس کی طرف سے تو اس کے بکول بھی یہی تھا کہ اس کے لڑائیوں سے تنگ آگیا ہوں میں اس کو کارمیں میں بھی پسند نہیں کرتا ہی یہ میرے یہ کارمیں آئی ہے اس نے اپنے رشتداروں سے کوئی ہلپ لے کے اس گلی کے اندر ہی ایک مکان اس کو لینٹرولا بچارے نے ڈلوائیا ہوا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ اس کو میں اپنی بہن کو تو شفٹ کرنے گا تو اس کو اور بھی اس کے حال آگیا تھے کہ یہ زیادہ تر یہ مزاروں وغیرہوں میں اپنی جن اور رات ادھری بسر کرتا ہے کبھی کے بار یہ آتا تھا اپنے اس سالح کے گھر میں جدر اس کی بیوی رہ رہی تھی سالح بھی اس کی ادھری رہ رہی تھی تو ادھر آ کے اپنی بچوں کے ملکے یہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے کہتا ہے کہ میں نے چھوڑی لی ایک ماہ پہلے پھر مجھے پیر اس کے خیال میں آتے ہیں خواب میں آتے ہیں تو پھر یہ گنونہ قدم اٹھاتا ہے اور اپنی سالح کو مار دیتا ہے بیوی کو تسمی کر دیتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اس نے بیان کیا دیا ہے بیان اس کے یہی ہے باقی اس نے ایک ماہ پہلے اس نے چھوڑی کو گھر لی تھی اس بزار میں کسی چلتے ہوئے جو چھوڑیاں وغیرہ فورت کرتے ہیں تو بزاروں کے اندر ہی ادھر اس نے یہ چھوڑی لی ہوئی تھی اس کے پلاننگ زیر میں چال لی تھی اس نے اپنی اس کو سالح کو اس دن میں یہ بٹھا کے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی بیوی اس کے اندر جو نچاکی چل لی ہے اس کے پچھے اس کی سالح کا آتا ہے میں نہیں سمتا ہے اس کی بات ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا جو اس کے مزاروں پہ رہا ہے اس کا تھوڑا ڈیساڈر ہو گیا تھا مائنڈ اس کا بیسیکلی وہ اس کو پساند اس لیت سے نہیں کرتے تھے کہ یہ کاروبار ٹھیک طریقے سے نہیں تھا کر رہا پیر والی بات کتنی طاقت ہے پیر والی یہ کہہ رہا ہی ہے میں خواب میں میں نے دیکھا ہے اور خوابوں میں تھی باتیں جو اس کی اپنی اخترار ہو سکتی ہے پیر وغیرہ اس کو فیزیکلی طور پہ کسی نہیں کچھ نہیں کہا یہ اپنے خوابوں کے اندر اخترار بنا کے بیٹھا ہوئی اپنی دنیا بنا کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کوئی جادو ٹونے کے ساتھ بندہ کسی کو زیر اثر لاکے کوئی اپنا کام وغیرہ خراب کرتے ہیں یہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کے سالی کوئی موجزے وغیرہ کوئی جادو وغیرہ کے ساتھ اس کے ذہن کو قابو کی ہو گیا ہے اور اس کو مار کے ہی اس کا گزارہ ہو سکتا ہے بالکل ایسے اچو صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملزم کا بیان لیا گیا اور اس میں اس نے اطراف کیا کہ اس نے قتل کیا ہے اور توہم پرستی کا ایک انصر اس میں ہمیں نظر آتا ہے اور توہم پرستی کی وجہ سے اس نے اپنا گھر بھی برباد کر لیا اور اب پلیس کی راست میں ہے ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ہمیں بڑے سبر سے کام لینا ہوگا اور بڑوں کو بٹھانا ہوگا تاکہ اس طرح کا گنونہ فیل دوبارہ نہ ہو سکے اور ایسے قتل و غارت کے واقعات میں اضافہ نہ ہو ہمیں خود کو بہتر کرنا ہے اور اپنے معاملات کو دیکھنا ہے نہ کہ قتل کی اس خوفناک حرکت میں اس فیل میں ملوث پائے جائیں کہ یہ اپنے گھر والوں سے بھی ملنے سے جائے اور اپنے بچوں سے بھی دور ہو جائے ہم سب کو سوچنا ہوگا اور ایسی برائی اور ایسی لانت کو ہمیں اپنے سے دور رکھنا ہوگا پھر ہی ہم دنیا میں عزت سے زندگی گزار سکتے ہیں